میرے بھائی اس سے دس گناہ زیادہ پریشر بھی آ جائے وہ ٹس سے مسنی ہونے والے انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھیں ایک ایٹمی طاقت دوسری ایٹمی طاقت کے شہریوں کو شہید کر رہی ہے اور دوسری ایٹمی طاقت جو ہے وہ دنیا سے شکایت کر رہی ہے وہ در نو لاکھ فوج وہ لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہماری ٹوٹل فوج اگر پانچ لاکھ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پھر ریشیوز کیا ہیں فوجوں کی پرائیہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پرچرچہ چاہے پرینٹ میڈیا میں ہو سوشل میڈیا میں ہو یا ایلکٹونک میڈیا میں ہو پروکش یا اپروکش روپ سے کس نے کسی روپ میں بھارت پر کیندریت ہو جاتی ہے آج کے اس پرچرچہ میں یا کہا جا رہا ہے برطمان میں بھارت ایسی اسطحیتی میں ہے کہ اس پر کوئی باہری دیش دباؤ نہیں ڈال سکتا بھارت اپنے پھینسلے خود لیتا ہے اور اپنے ہیت میں لیتا ہے بھارت نے کسیر کے مدعے پر جو کہا بھارت نے چرمپنتیوں کے قیم پر پاکستان میں گھوز کر اٹیک کرنے کے سمجھ میں جو کہا وہ سب کیا اس سمجھ میں آگے کیا کہا جا رہا ہے آگے کیا پردکریہ پاکستان کے ٹی بی چینل پر دی جا رہی ہے آئیے سنتے ہیں جب بھی ہم نے کوئی اندازہ لگانا ہو کہ کوئی کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو بڑا اچھا تجزیہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں اور تاریخ میں اگر کہیں آپ کو ایسا ملتا ہے کہ بھارت نے کسی قسم کے اخلاقی دباؤ کو قبول کیا ہے چاہے وہ ہمینیٹیرین جو مختلف ارگنیزیشن ہیں ان کا ہو یا انہوں نے تو یہاں دکھ یو این کی ریزولوشن جو کہ سب سے بڑی چیز ہے اس کا کوئی پاس رکھا ہے میں اس بات پر غور و فکر کروں کہ جی امکانات کیا ہیں میرے بھائی اس سے دس گنا زیادہ پریشر بھی آ جائے وہ تس سے مسنی ہونے والے انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا ہے یا تو آپ مجھے کہیں نا کہ انہوں نے انتخابات میں جو کہا تھا وہ پھر کیا نہیں اس کے بعد جب پلوامہ ہوا اس کے بعد جو انہوں نے کہا وہ کیا نہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ کیا ہے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے عذاب کشویر پر اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توجہ ہٹانے کیلئے جو کہ کشویروں پر ظلم کر رہا ہے اس سے وہ توجہ ہٹانے کیلئے کر رہا ہے تو اب بھی اگر ہم نہ سمجھے اور یہی سمجھتے رہے تو پھر کام بہت خراب ہو جائے گا بات ہی ہے کہ وہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت اپنا پلان ٹائم لائنز کے تحت وہ چل رہے ہیں وہ ایک چیز ہوتی ہے سلامی ٹیکٹکس جس میں ہوتا ہے باریک باریک چھوٹے چھوٹے کام کرتے آگے چلتے جانا ایک نیو نارمل سیچویشن وہ کریٹ کر رہا ہے جس کا میں وہ آدھی بنا رہا ہے کہ وہ ہم یہ کہتے رہے اور دیکھیں ایک ایٹمی طاقت دوسری ایٹمی طاقت کے شہریوں کو شہید کر رہی ہے اور دوسری ایٹمی طاقت جو ہے وہ دنیا سے شکایت کر رہی ہے اگر یہ سیچویشن رہی اور دنیا نے پہلے اگر کوئی ایسا کام کیا ہو تو اس کی کوئی نظیر ملتی ہو تو پھر بھی چلو ہم کہیں کہ جی تو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنا ڈپلومیٹک منور اس کو کمزور کرنا چاہیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آپ موڈی کے روئیے میں یا ہندوستان کے روئیے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو جو کچھ کرنا ہے پاکستان کو کرنا ہے باقی آپ چاہے آسمان کی طرف دیکھتے رہے یا درہین کی طرف دیکھتے رہے سب اوائیسی کو خط لکھا حضیر خارجہ نے اس سے پہلے بھی آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں ہم تو سب مسلم دنیا کو بھی دیکھتے ہیں انہوں نے بھی کشمیر کی حوالے سے اتنی کھل کر نہیں بات کی ہے تو ہماری تو اپنی اوائیسی شاید اتنی خاموش ہے کہ وہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتی ہے تو پھر ہم باقی دنیا کو کیا کہہ سکتے ہیں جس میں ہم کم از کم جکا کرتے ہیں وہ ٹریننگ اپنے نوجوانوں کی شروع کر دیں اور کہیں کہ اگر ہم پر حملہ کیا تو ہم جوابی کاروائی کریں گے کشمیر کے نوجوانوں کی ٹریننگ کریں پاکستان کے نوجوانوں کی ٹریننگ کریں اور پھر یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مو توڑ جواب دی ہے تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن اتنا میں جانتا ہوں فوجی ہوں کہ مو توڑ جواب دیا جاتا ہے تو پھر اگلے دن دوبارہ فائرنگ نہیں ہوتی صحیح بھر یہ بہت بڑی بات جنل صاحب آپ نے کی ہے کہ اگلے دن پھر فائرنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک چیز ہے صحیح یہاں سوال آپ نے کہ ٹریننگ کے حوالے سے آج تک دنیا میں دکھایا بتایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیشت بھائی مہربیس ہیں وہ اور بات تھی وہ باقیدہ ٹریننگ کی بات نہیں تھی وہ تو دیشت گردوں کی ٹریننگ کی بات تھی آپ باقیدہ انڈپٹ کریں نوجوانوں کو کہیں کہ ہم یہ تانس فورس بنا رہے ہیں کشمیر کے سلسلے میں اگر اٹیک ہوا تو اس کے ہم یہ آپ کہیں یہ بات اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ کریں اور ایسی کی تحصیح دنیا کی اگر پہلے دنیا نے آپ کے طرف کیا کیا ہے کون سی بنائی کیا کہ آپ دنیا کا موت دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے اپنا دنیا کے ضرور آپ ان کو خوش رکھیں کوشش کرتے رہیں کام وہ کریں جو آپ کے انٹریسٹ میں ہے کل کو خدا نہ خاص اگر حملہ ہوتا ہے راہ کشمیر پر آج اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو ٹرین نہ کیا تو واسیسہ پلائی دیوار کون مدد کرے گا ہماری فوج کی وہ نو لاکھ فوج اگر وہ لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہماری ٹوٹل فوج اگر پانچ لاکھ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر ریشیوز کیا ہے فوجوں کی بلکل تو پھر اس کا بدلہ میں ناغاری صاحب کے حکومت صرف زبانی جوہ خرچ کی بات ہے خط لکھ دیا دو بیان جاری کر دیا تین ٹویٹس کر لی ایک یا دو ملکوں کے لوگوں سے فون پر رابطہ کر لیا بس یہاں سے آگے تو ہم نہیں جا رہے ہیں پھر جلسہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک شعب ہے اس میں بھی شاید پوری طرح سے نہیں چل رہے وہ بھی نہیں کر رہے وہ بھی نہیں پورے طور پر کر رہے اس میں وہ صلی کے سے کام کر سکتا ہے صلی کے سے کام نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب ایک معاہدہ نے نہیں ڈیلیور کیا ہے اور وہ بہتر میں معاہدہ ہوتا ہے تیہتر میں معاہدہ ہوتا ہے اور وہ معاہدہ آپ کا ڈیلیور نہیں کرتا ہے اپ ٹو ٹو ٹوزن ٹوینٹی اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی اگر پورے اٹھالیس سال گزر جانے پر بھی وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ اس کے معاہدے کو کیا کریں کہ پھر اس چینے سے لگا کر رکھیں گے نہیں بھئی آپ ختم کرنے کا اعلان کریں یکتر مرت اور پر ختم کرنے کا اعلان کریں کہ بھئی نہیں ہے ہم اس پوزیشن پر جا رہے ہیں جس پوزیشن پر ہم انیس سو بہتر میں تھے انیس سو بہتر تیاتر کی پوزیشن پر ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم اس کو کنٹرول لائن نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو سیز فائل لائن کہہ رہے ہیں اور یہ جنگ بندی لائن آئے ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور ہم اس آگے بڑھ کر کوئی بھی کاروائی کر سکتے ہیں اور سکت ہماری پوزیشن پر ہوں جو سکتے ہو چاہتے ہوگی ہوگی اور دنیا نے کون سا کر لیا ہے ہمارے لئے اقوام متضا کی صحیح کہہ رہے ہیں جنرل اقوام متضا کی قراردازیں موجود ہیں اس کو تو انڈیا نے نہیں ہمارے ہاں اس طرح کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں ٹریک ٹو ڈپلو بیسی چال رہی ہوتی ہے اور بینگ دور ڈپلو بیسی چال رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک تاثر یہ پھلے آ جانا ہے یہ تیہ ہو گیا ہے ادھر ادھر رہے گا ادھر ہم رہیں گے ادھر انڈیا رہے گا یہ سب کوئی ٹھیک ہے ایسے کا ایرینجمنٹ ہے یوں ہی کلایا جائے گا جنرل مشرف کے دور میں کیا پوزیشن چل رہی تھی وہ یہ کہتے ہیں جنرل شریف پہنچ گئے ہیں واضی کے اوپر کوئی ایک ڈراما کر لیں گے باقی علاقی نہیں اپنے پاس رکھیں گے ہم اپنے پاس رکھیں گے کوئی اس طرح کا حل نکالیں گے ہمارے حل یا ہمارے جو چیزیں ہیں جنرل صاحب ہم حل لے کے جائیں یا نہ جائیں اس حل کو تو خاطر بھی نہیں لہا رہا بھارت بھارت نے جو پلان کیا بقول آپ کے وہ پلان کیا ہمارے کچھ بہن بھائی کہتے ہیں ہماری کمزوریاں ہیں ضروری طور پر کمزور ہیں ہمارے ایکانومی کمزور ہیں اگر اس بات پر بھی بیٹھ رہے تھے تو میں کہتا کہ چلو کوئی بات لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی میرے بھائی تو پاکستان کو سرنگوہ کرنا اس کے ایجنڈے میں بالکل ٹاپ ریٹی میں ہوگا بات صرف یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنا وقت چنیں اور وہ اپنی جگہ چنیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ دشمن نے کوئی ایک کام کرنا ہے تو پھر اس کو اپنا وقت نہ چننے دیں اور اپنی کنڈیشنز پر وہ کام نہ کرنے دیں وہ دیفرنٹلی آئے گا آپ کے لئے اور وہ آئے گا آزاد کشمیر کے لئے اور اس وقت آپ کہیں گے اچھا جی آپ ہم آپ تینے چڑھا کے آپ جنگ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ کے لئے تیار تو ہیں لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا جو اس کو سوٹ کرتے ہیں اگر آپ کی انٹیلیشنز کہہ رہی ہے اگر آپ کی ایشیسمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہلٹی میٹلی اس نے آپ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ اس کے پلان کو اپسٹ کریں بھارت سرو سے ہی گٹ نیر پیکچتہ کا پکشدہ رہا ہے ست جود کے سمر بھی امریکہ اور روس سے برابر کی دوری اور برابر کی دوستی بنائے ہوئے تھا ست جود کے سمپتی کے پچات امریکہ کیول اکیلے سوپر پاور بنا رہا پھر بھی بھارت نے امریکہ کے ساتھ ساتھ رسیہ سے بھی اپنے برابر کے سمند بنائے رکھے چرچہ میں اساروں اساروں میں پاکستان کی بیدیش نیتی کی اسفلتا کی بھی چرچہ کی جا رہی ہے یہ بات سچ ہے کہ جو دیش آرثیق روپ سے جتنا مجبوط ہوتا ہے اس کی بیدیش نیتی کا اتنا ہی پربھاو ہوتا ہے تمد میں پاکستان کے سمند میں ایک حال کے گھٹنا کا نیت نے پانچ اگرس دو ہزاروں نے اس کو پھچھلے سال جمہو کاشمیر راج کا ویسے درجہ سمابت کیا تو اس کا بہت زیادہ ویروت پاکستان دورہ کیا گیا تھا یونوں میں پاکستان نے اس مددے پر ان دیشوں کا سمرتھن جھٹانے کی کوشش کی لیکن کیول اسے ترکی اور ملیسیا کا ہی اسپس شاتھ مل پایا بعد میں ان تینوں دیشوں نے یہ تائی کیا تھا کہ مطل مسلم دیشوں کی ایک بیٹھک ملیسیا کی راجدھانی کوالالامپور میں بلائی جائے تاکہ اس میں کاشمیر کے مسئلے پر آگے کی رنڈتی تائی کیا جائے سعودی عربیہ کو جب پتا چلا کہ جو یہ بیٹھک کوالالامپور میں ہونے والی ہے اس میں نئے وائیسی کے ادھکش کا گٹھن کا بھی پرستاو آ سکتا ہے گیات ہے کہ برتوان میں سعودی عربیہ وائیسی کی ادھکشتہ کر رہا ہے اور سعودی عربیہ بھارت کے کہنے پر وائیسی کی بیٹھک کاشمیر کا مدھے پر بلانے سے انکار کر دیا تھا سعودی عربیہ کو جب یہ پتا چلا کہ عمران خان ملیسیا جانے والے ہیں تو فوراں سعودی عربیہ نے پاکستان سرکار پر دباؤ بنایا اور ملیسیا کی بیٹھک میں عمران خان کو جانے سے روکا کاران اس پرسٹ ہے کہ پاکستان کو آرثک بدحالی سے بچانے کے لیے سعودی عرب بہت آسان سرطوں پر 6.2 billion ڈالر کا پاکستان کو رنڈ دیا تھا اور سعودی عربیہ کے چلتے 6.2 billion ڈالر کا ایوے نے بھی پاکستان کو آرثک مدھر کیا تھا چونکہ پاکستان ان کرجوں کے تلے دبا ہوا تھا اس لیے سعودی عربیہ کی بات اسے ماننی پڑی بھارت نے اپنی آرثک حیثیت بڑھا ہی ہے اور اس کے کاران بھارت کی راجنیتیک حیثیت بھی بڑھی ہے اور بھارت کا کوٹنیتیک پربھاو بھی اسی کاران بھڑا ہے آج کا بھارت ایک سکچھم بھارت ہے اور سبل بھارت ہے ہمیں اس پر گرب ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو اکر پہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں چتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائند